بسم اللہ الرحمن الرحیم تتہ پانی یہاں کی ایک فیمس پلیس ہے جہاں وزٹر آتے ہیں اور وہاں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں جو پانی ہے وہ اتنا گرم اور اُبلتا ہوتا ہے کہ اگر اس میں انڈا رکھیں تو وہ بوائل ہو جاتا ہے تو آئیے ناظرین آج ہم سپیشل نیوز کی وساطت سے آپ کو وزٹ کروائیں گے اور دکھائیں گے آپ کو تتہ پانی کی وہ پلیس اور وہاں غازیوں اور شہیدوں کی جسد حاکی بھی وہاں تدفین ہے اس علاقے میں وہاں کا ایک حاص مقام ہے اور یہ تاج محل کہلایا جاتا ہے ایریا جہاں پر یہ واقعہ ہے اگر ہم یہاں کی روحانیت کے بات کریں تو کافی روحانی شخصیات جو ہیں ان کے مزارات بھی ادھر ہیں اور بلکل میرے بیک سائیڈ پر وزیر ہائر ایڈوکیشن ملک زفر صاحب کا گھر بھی ہے اتنا خوبصورت نظارہ آئیے آج آپ کو سیر کروا دیں تاخید اکبر صاحب جو معروف سماجی سیاسی شخصیت ہے اور وارڈ نمبر 11 مینسپل کارپریشن سے وہ منتحب کانسلر بھی ہیں ان کی سربراہی میں ان کی قیادت میں ہم جا رہے ہیں وہاں جی اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹک کوٹلی ازاد کشمیر کا ایک بڑا زلہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کو بتا چکی ہوں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب اور اگر ہم ڈی سی صاحب کی بات کریں تو ان کی اتنی زیادہ پبلک سروس جو ہے یہ کر چکے ہیں اور اتنا کام انہوں نے کیا ہے کسی بھی زلے میں اگر گئے ہیں تو لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں ہم دو تین دن سے چونکہ ہمارا قیام یہاں ہے اور ہم نے جو ابزوریشن کی ہے وہ یہ ہے کہ چودری حق نواز جو یہاں کے ڈی سی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کی رائے بڑی پازیٹیو ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بہت کام کرتے ہیں اور اسی طرح سے اگر میرا کیمنا مین آپ کو دکھا سکے تو یہ جو ان کی ریزیڈنس ہیں ان کی رہائشگاہ میں اس وقت موجود ہیں تو ریزیڈنس کی حالات یہ تھے کہ یہاں بلکل ایک جنگل جیسا سابان تھا جس کو انہوں نے بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کیا ہے رینویٹ کیا اور پودے لگائے ہیں پودوں کی صاف صفائی اور یہ سارا ایک کلینلی نیس کا جو نیٹ اینڈ کلین کا سسٹم ہے اس کو آرگنائز کیا ہے اور اگر ہم سٹی کی بات کریں یا ڈسٹک کی بات کریں تو کوٹلی میں انہوں نے بہت اچھی خدمات سرنجام دی ہیں میرپور میں بھی جب ان کا ٹائم گزرا تو وہاں بھی انہوں نے اپنی آفیس کو رینویٹ کیا جو آج تک کسی ڈی سی نے نہ کیا بیمبر میں بھی چون ٹائم دیا انہوں نے بہت اچھا دیا اور ڈی سی صاحب نے اتنا پرفیکٹلی کام کیا کہ it's very appreciated اور اگر ہم عوام کی بات کریں تو عوام الناس ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے ناظرین جیسے طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی چودری توہید اکبر صاحب کی قیادت میں آج آپ کو وزٹ کروائیں گے تتہ پانی کی وہ لوکیشن جو آزاد کشمیر کی حسین وادیوں میں آپ کو سیر کروائیں گے اور دکھائیں گے کہ کون کون سی سہولیات وہاں ہیں چونکہ قیادت یا سربراہی جو ہے وہ ڈی سی صاحب کی ہے ڈی سی صاحب کی آفیس بھی چلتے ہیں وہاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ اپنے لوگوں کو اپنے سائل کو کس طرح سے یہ مستفید کرتے ہیں اور لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حق نواز صاحب بہت پولائٹ بڑے بے باک اور بڑے آنیسٹ ڈیپ ڈی سی ہیں موسیقی 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 مینرلز یعنی گندہک کی وجہ سے گندہک کا ایک مونٹین ہے جس سے پانی جو ہے وہ گزر رہے اور اس کی وجہ سے یہ اتنا ہارٹ ہے ابھی ہم نے انڈے رکھے ہیں دیکھتے ہیں اس کو بوائل ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو یہ بھی دکھائیں گے اور آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کیونکہ دریائے پونچ ساتھ سے ہی بیار ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ گرم اور سرد پانی کا جو ایک موجزہ ہے اللہ پاک کی طرف سے یہ کیسے ان دونوں کی سیمبلنگ ہوتی ہے اگر میرا کامرہ میں نے آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھیں کہ اس پانی میں کس قدر زیادہ جو ہے وہ دھوہ نکل رہا ہے اور یہ وہ مین پوائنٹ ہے جہاں پر آپ دیکھ سکیں تو دیکھئے یہ کہ یہاں تھنڈا اور گرم پانی جو ہے اس کی اسیمبلنگ ہے اور یہاں دونوں کا ملاپ ہے پانی گرم بھی ہے سرد بھی ہے اور پہاڑوں سے لدی ہوئی وادیاں اور گرنینی اتنی خوبصورت کے سیاہوں کے لیے کتنی دلکش جو ہے وہ جگہ ہے ہمیشہ سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جاتے ہیں وہاں مری کی طرف اور مری کی طرف زیادہ اٹیکٹ کرتے ہیں لوگ لیکن اگر ہم بات ازاد کشمیر کی کریں تو اتنا خوبصورت جو ہے یہ ویلی ہے اتنی پیاری سی یہ ازاد کشمیر کی ریاست ہے کہ اگر یہاں سے آئیں تو وزٹ بھی ہو سکتا ہے اور ان کے ساتھ یہاں کے لوگ جو ہیں اتنے مہمار نواز ہیں اتنے حدمتگار ہیں کہ خود سے آپ کو اندازہ ہو اگر لوگ سیرو ساخت کے لیے آئیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اٹس ہائیلی ڈیفیکلٹ اس کو پاس کرنا بہت مشکل ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ سٹونز کے اوپر سے گزر کر جو ہے وہ اس کو کراس کریں اور دیکھیں پانی کی جو ایک سرد اور گرم لہر ہے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کس قدر زیادہ دھوما جو ہے وہ نکل رہا ہے کچھ لوگ یہاں کے مقامی بھی ہمارے ساتھ ہیں علیہ الساوان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ جہاں دوب تھی اور تھوڑا سا گرمی سا لگ رہی تھی لیکن ابھی ایک دم سے اللہ پاک کی طرف سے بارش جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے تو گرم سرد پانی کے ساتھ ساتھ بارش کو بھی انجائے کرتے ہیں اور یہ بھی کہنا ہے یہاں کے مقامی لوگوں کا کہ یہاں سردیوں میں زیادہ گرم پانی ہوتا ہے اور یہاں لوگ جو ہیں وہ کمر درد یا درد جوڑوں کا درد ہو تو وہ یہاں آ کر اس پانی میں سپیشل کوئی ہیٹ لیتے ہیں باپ لیتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے کافی مسئلے حال ہوتے ہیں ہمارے ساتھ چودری توہی دکپر صاحب موجود ہیں جن کے سربراہی میں ہم یہاں آئے ہیں اور دیکھیں اگر جس پتھر پر میں کھڑی ہوں یقین جانے یہ اتنا گرم ہے کہ جوتے کے اندر سے بھی اس کی ہیٹ ہمیں پرمننٹلی مصوص ہو رہی ہے جو سب اس کا کیا منظر ہے کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے کیا یہ وادی کشمیر کے لیے یہ خوبصورت سا توفہ ہے یہ منرلز کی وجہ سے ہے یا اس کا کوئی اور لوجک ہے دیکھیں یہ قدرت کا کرشمہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرف سے تھنڈا پانی جا رہا ہے اور یہ گرم پانی ہے تو یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ سے یہ پانی آ رہا ہے یہ سامنے میں آپ یہ اگر بہت سے دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اُبل رہا ہے تو یہ گندگ سے اس کی ایسی سمیل آ رہی ہے تو ہم یہی اندازہ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ گندگ کا پہاڑ ہے اس سے یہ پانی نکل رہا ہے اس کی وجہ سے یہ پانی گرہ ہے ناظرین اس کے ساتھ دریائے پونچ گزر رہا ہے جو بہت ڈیپ ہے بہت گہرا سا دریاء ہے اور ہر سال اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو وزیٹر ہوتے ہیں ان کو چونکہ اس کے ڈپت کی انفرمیشن نہیں ہے اور دیو ٹو دیٹ وکسر اس کے اندر جو ہے تیرنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے ڈوب بھی جاتے ہیں انفرچنیٹلی علیہ السابان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ازاد کشمیر کی پہچان ہیں اور ازاد کشمیر میں اور ہمارے چینل کے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ وہ نمائندگی بھی کر رہے ہیں تو آئیون سے رہے لیتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جیس جی ایک تو میں یہ کہوں گا ہے جتنے بھی سہر و سیاد کی شکریہ لوگ ہیں پاکستان میں تو وہ اس علاقے پر آئیں تتاپانی کوٹلی ہے ازاد کشمیری ہے بلکہ بارڈلائن ہے پنچ کی اور کوٹلی کی زلہ کوٹلی کی وہ ضروری سے اگا میں آئیں اور دوسرا جس طرح میڈم نے کہا ہے کہ ادھر اکثر میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کو جڑوں کا درد ہوتا ہے جس سے میں وہ لوگ آتے ہیں باپ لیتے ہیں یہ ادھر گیس ٹوز بڑے اچھے بنے ہوئے اوپر ہے جی ناظرین جس طرح سے علیہ السپ بھی بتا رہے تھے کہ پیچھے گیس ٹوز بھی اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں اس کے ڈاکومنٹری میں کہ یہ علاقہ جو ہے یہ زلہ پونچ میں آتا ہے کوٹلی اور زلہ پونچ کی بٹم لائن پر یہ مجود ہے اور یہاں جو سابق پرائم منسٹر تھے عبدالکیوم نیازی صاحب وہ اسی حلقے سے انہوں نے الیکشن کنٹیس کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ون کیا اور پرائم منسٹر بنے اور جو پیچھے گیس ٹوز کے ہم ذکر کر رہے تھے تو یہ جو ریسٹ ہاؤس یا گیس ٹوز بنا ہے اس کو وزیراعظم ہاؤس بھی ڈیکلیئر کیا گیا اور اس کی بڑی اچھی سی لوکیشن پر یہ مجود ہے اور ساتھ ساتھ اس میں بہت اچھے سے جو ہے وہ رینو اٹ بھی ہے تو آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں آئے ہیں لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں کہ ہم کیسے یہاں آئے ہیں اور جس ٹونز پہ ہم کھڑے ہیں یہ بہت زیادہ گرم ہے اور ان کی تپش جو ہے وہ جوتے کے اندر سے بھی محسوس ہو رہی ہے تو میرا حیال میں چودری صاحب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں پانی ٹھنڈا کیسا ہے مطلب یہ وہ جگہ ہے یہ وہ پوائنٹ ہے اگر میرا کیمرہ من دکھا سکے آپ کو تو تھوڑی اسی دور جو ہے یہ دونوں پانی کا جو ہے ملاپ ہو رہا ہے یا بگل گیر ہو رہے ہیں دونوں پانی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت گرم ہے اور وہ انتہائی تھنڈا ہے کولڈسٹ وارٹر ہے بلکل آج کا جس طرح گرمی ایک دم ہو گئی ہے اور موسم چینج ہو رہا ہے تو وہ تھنڈا اور یہ گرم کا ملاپ یا لپاک کی قدرت ہی ہے جی ناظرین آپ میں آپ کو بتا دو بڑی مشکل سے ہے میں اور چودری توہید اکبر صاحب اور علیہ السبھائی یہاں پہنچیں یہ ہے ہائیلی ڈیفیکلڈ میں پہلے سے بتا رہی تھی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے گرم پانی ہے اور یہ پوائنٹ ہے جہاں سے تھنڈا پانی ہے اور یہ یہ بھی گرم پانی ہے اتنا تھنڈا نہیں ہے کیونکہ یہ چونکہ اس کی وجہ سے ہے ہاتھ لگانے سے مجھے اندازہ ہو میں میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ تھنڈا پانی ہے تھوڑا سا آگے اگر ہم جائیں تو یہ دریائے پونچ ہے جو کافی ڈپھتھ ہے اس کی یہ نہیں ہے کہ یہ گہرا نہیں ہے یہاں یہ دیکھنے کے بعد علیہ السلام آپ کو کیا لگتا ہے انڈے جو رکھے تھے ہم نے بوائل ہوگے آہاں آچھا یہ بھی چیک کرتے ہیں ہم انڈے کیسے بوائل ہوتے ہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے دیکھ لیتے ہیں وہ بوائل ہوئے ہیں کہ نہیں اور میں جو چشما یہ آ رہا ہے جہاں سے گرم پانی نکل رہا ہے وہ بھی پوائنٹ آپ کو دکھاتے ہیں آئیے ساتھ چلتے ہیں پہلے چلتے ہیں پہلے چلتے ہیں اور ناظرین میں تو چلتے چلتے تھک کے بیٹھ گئی ہوں کیونکہ یہ کافی کھٹن رستہ تھا مجھے لگتا ہے اسی طرح کہ وہ پتھر ہوں گے جس پر کسی نے کہا ہوگا انہی پتھروں پر چل کر آ سکو تو آؤ میرے گر کے رستے میں کوئی کہکشاں نہیں مجھے لگتا ہے بلکل اسی طرح پتھر ہوں گے ناظرین جس طرح سے ہم بنا رہے تھے تتہ پانی کی ویڈیو اور اس کے پر ڈیکو منٹری تو ہمارے ساتھ اس وقت بانی مسلم کانفرنس جو کہ آزاد کشمیر کی آزاد جمع کشمیر کی مقامی جو پارٹی ہے اس کے بانی اس وقت ہمارے ساتھ محجود ہیں پہلوان زلفکار صاحب اور انہوں نے آج بھی جو بیج ہے اپنے چسپا کی اوپنی شورٹ کے اوپر جو اس بات کا گواہ ہے کہ آج بھی وہ چاہتے ہیں اور اس کا ایک ہی منفیسٹو ہے کہ کشمیر توجہ چاہتا ہے کشمیر چاہتا ہے کہ اس کے جتے بھی مسائل ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے ناظرین اب ہم اس جگہ پر مجود ہیں جہاں سے یہ پانی نکلتا ہے اور کیمروان دکھا سکے تو یہ وہی چشمہ ہے جو مونٹین کے نیچے سے اور بریج کے نیچے سے نکل رہا ہے اور یہ گرم پانی کا ایک بہت بڑا زہیرہ ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں سردیوں میں مستفید ہوتے ہیں چودری توہی دکبر صاحب آپ بتائیے گا ناظرین کو تھوڑا سی اگاہی دیجئے گا کہ کس طرح سے لوگ سردیوں میں اس گرم پانی سے جو ہے وہ اپنے باڈی کے پین کا اورگن پین کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو تتہ پانی لفظ جو تتہ پانی ہے یعنی گرم پانی تتہ پانی یا جیسے ہماری پاڑی میں اس کو کہتے ہیں اور یہ تتہ وہ گرم ہے یہ گرم پانی یہاں جب نکل رہا ہوتا ہے تو یہ لوگ جہاں آکے وہ سٹیم لیتے ہیں اس سے جب وہ سردیوں میں خاص کر تو یہ باپ بن کے جو ہے نا وہ اپنے جوڑوں کا اور جس کو درد چرد ہو کہیں تو وہ اس کے اوپر لیٹ جاتے ہیں رضائب گرہ راکے کمبر راکے تو اس سے ان کو بہت فائدہ پہنچتا ہے بلکل صحیح جیسے کہ ناظرین آپ نے سنا کہ اس سے کیا کیا فائدہ اور اب ہم دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اور سپیشلی انڈے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈے بوائل ہوئے ہیں کہ نہیں اور کتنے ریالیٹی ہے اس بات پر کہ انڈے رکھنے کے بعد جو ہیں وہ بوائل ہو جاتے ہیں اور صرف ہم نہیں اور بھی لوگوں نے جو ہیں وہ انڈے رکھے ہوئے اگر کیمرا میں دکھا سکے اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ دریا کے گرم اور سرد پانی میں لوگ جو ہیں وہ کپڑے بھی دو رہے ہیں اور اپنے جو معاملات ہیں اس پر کار رہے ہیں صرف لے کر آتے ہیں کپڑے دوتے ہیں انجائے کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں انڈوں کی طرف انڈے بوائل ہوئے ہیں کیا کرتے ہیں یقین انڈے انڈے بہت گرم ہے انڈے بہت گرم ہے جو یہ شو کرنے ہیں کہ تتہ پانی واقعی بڑا تتہ ہے اس وجہ سے انڈے بھی بہت گرم ہے اس کو ہم آپ کو چھل کر دکھائیں گے بلکہ الیاس بھائی چھل کر دکھائیں گے بہت گرم ہے یہ چھلے میں ٹائم لگے گا انڈے گرم ہے چھلے جی ہم آپ کو چھل کر دکھائیں گے لیکن یہ چیز پروف ہو گئی ہے کہ پانی اتنا گرم ہے یا اتنا تتہ ہے کہ اس کے ساتھ انڈے بوائل ہو گئے جتنا سرین آپ نے انجائے کیا دیکھا آپ نے خوبصورت وادیوں کو اور اسی طرح سے آپ نے تتہ پانی کو انجائے کیا لوگ جو ہیں ایزے وزٹر یہاں آتے ہیں انجائے کرتے ہیں کپڑے دونے والے لوگوں کی بھی ایک قداد ہے یہاں اور انڈا بوائل کرنے والے لوگ بھی کافی مجود ہیں یہاں ہمارے کیمرہ مین نے اور ہم نے آپ کو دکھایا ہے آپ چونکہ ہم اس کا جو ہے ٹوٹل کوریج آپ کو دکھا چونکہ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ مقدس ملک آوان سپیشل ٹی وی تتہ پانی موسیقی